سلام علیکم آج ہم آپ کو بی بی جان کے دسترخان سے چنو والے کرسپی سموسے بنانا سکھائیں گے یہ بہت مزیدار ریسپی ہے تو آئیں شروع کرتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کا لال بٹن دبانا نہ بھولیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے گا تاکہ لیٹس ویڈیوز آپ کو مل سکیں ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ آج ہم آپ کو بی بی جان کے دسترخان سے چنو والے سموسے بنانا سکھائیں گے یہ بہت مزیدار ریسپی ہے سپیشلی رمضان میں یہ چیزیں بہت بنتی ہیں اس کے لیے ہم نے جو چیزیں لی ہیں ہم نے چھوٹے سائز کی سموسا پٹی لی ہے یہ ہر جگہ ایزی لی اویلیبل ہے یہ سموسا پٹی بہت اچھی ہوتی ہے پتلی پتلی بنی ہوتی ہے میں کسی آگے ریسپی میں آپ کو یہ پٹیاں بھی بنانا سکھاؤں گی ہم نے دو کپ چنے لیے ہیں بوائل اس کو ہم نے ڈے لیٹر پانی ڈال کے ہاف تی سپون نمک ڈال کے بوائل کر لیا ہے اور اس کا پانی ہم نے چنوں کے اندر ہی سوک کیا ہے اس کے پانی کو ہم نے ضائع نہیں کیا اور چنوں کو بلکل ڈرائے رکھنا ہے اس کے اندر ایک ڈراب بھی پانی نہ ہو ورنہ ہماری جو پٹیاں ہیں وہ سوگی ہو جائیں گی پرائی کرنے میں کرسپی نہیں بنیں گے دو کپ یہ بوائل چنے ہیں اس میں ہاف تی سپون نمک ڈالا ہوا ہے ایک کپ ہم نے ہرا پیاز لیا ہوا ہے دھوکے ہم نے باری کاٹ لیا ہے ہاف کپ ہم نے ہرا دھنیا لیا ہے ایک اندے کی سفیدی لی ہے جو ہمیں بائنڈنگ کے لیے ضرورت پڑے گی تین ہم نے ہری مرچے لی ہیں ان کو ہم نے دھوکے باری کاٹ لیا ہے ایک تی سپون ہم نے سفید زیرا بھونا ہوا لیا ہے اس کو ہم نے باری پیس لیا ہے فریش لینا ہے اب ان سب چیزوں کو ہم چنوں میں شامل کر دیں گے اس کو ہم نے پکانا نہیں ہے ہرا پیاز اگر ہرا پیاز نہ ہو تو آپ دوسرا پیاز بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس کو کاٹ کے اچھی طرح سے اس کا پانی ہم نے نکال دینا ہے کیونکہ اس پیاز میں پانی بہت زیادہ ہوتا ہے ہرا دھنیا ہری مرچیں بھونا کٹاوہ زیرا نمک سوکا دھنیا چاٹ مسالہ پاوڈر اناردانا اور کٹیلی لال میچ اب ہم نے ان کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اس میں تھوڑے سے چنوں کو ہلکا سا میش بھی کر دینا ہے تاکہ یہ بلکل ڈرائی ڈرائی نہ رہے ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا سٹکی ہو جائیں ان کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر کے آپ میشر کی مدد سے ان کو زیادہ نہیں تھوڑے سے چنوں کو پریس کر کے میش کرنا ہے اب یہ جو چنیں ہیں ہم نے اچھی طرح سے ان کو گلایا تھا کہ یہ دیکھیں ہلکا سا پریس کرنے پر وہ نرم ہو جاتے ہیں ان کو کھڑا کھڑا نہیں رکھنا اب ہم اس مسالے کو پٹیوں میں اس کی پلنگ کریں گے ہم نے چنوں کو میشر سے ہلکا ہلکا میش کیا ہے تو تھوڑے سے چنیں جو ہیں وہ سوفٹ ہو گئے اور اور اس میں ہلکا ہلکا سٹکی پان بھی آ گیا ہے زیادہ نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا ہم کریں گے اب ہم اپنی پٹیوں میں فلنگ شروع کریں گے یہ بڑے مزے کے کرسپی بنتے ہیں سموز سے ایسے ہم نے پٹی کو اپنے ہاتھ پر ڈالا اور اس کی ایک سائٹ سے کون بنا دیں گے اس طرح سے بلکل سائٹ سے ایسے ایک کون کی شیپ دے دیں گے اور یہ سائٹ جو ہے اس کو ہم فول کریں گے اس کے اندر ہم یہ جو اپنا مسالہ ہے اس کے اندر فلنگ شروع کرتے ہیں ایک سی ڈے ٹی بل سپون اس میں چنے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے یہ ڈال دیا اب اس میں آپ نے اس سائٹ پر کیا کرنا ہے انڈے کی سفیدی ہم نے ایک پھینٹ کے رکھی ہے اس کو لگا لیں یا میدہ بھی ہم نے گھول کے رکھا ہے تھوڑا سا اس کو آپ ہلکا ہلکا اس پر چپکا لیں اور اس کو ہم نے ہلکے ہاتھوں سے ایسے فول کرنا ہے یہ اور اس کو واپس ایسے ٹرن کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا زبردست سموسہ تیار ہو چکا ہوا ہے اسی طرح سے ہم باقی سموسے بھی تیار کریں گے پٹیاں ہمیشہ فریش لینی چاہیئے کیونکہ اگر فریش پٹی نہیں ہوگی تو اس کی صحیح طرح سے بائنڈنگ بھی نہیں ہو پائے گی پٹی لی ہے اس کے اوپر ہم دوبارہ یہ بنانا سکھائیں گے ایسے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر ہم نے فلنگ شروع کرنی ہے ڈالنی یہ بہت زیادہ بھی نہیں بھریے گا کیونکہ یہ ڈیلیکیٹ ہوتی ہیں پٹیاں کہیں ٹوٹنا جائیں اس کو ہلکا سا اندر پریس کر دیں اب یہ جو ہم نے میدے کی بنا کے رکھی ہے پیسٹ اس کو ہلکا ہلکا لگا لیں بائنڈنگ کے لئے کچھ بھی لگا لیں میدہ لگا لیں انڈے کی سفیدی لگا لیں یہ دیکھیں ایسے اس کو ایسے کارنر سے اوپر ٹرن کریں اور اس کو واپس ایسے یہ دیکھیں کتنا ہمارا پیارا سموسہ تیار ہو گیا اسی طرح سے ہم نے سارے سموسے تیار کر لینے ہیں ہم نے اپنے سموسے تھوڑے سے تیار کر لیا ہوئے ہیں اب ہم ان کو فرائی کریں گے ہم نے ایک کڑائی میں اویل دیا ہے اور اس کو ہم نے میڈیم لو فلیم پہ گرم کیا ہے چولہ آپ نے تیز نہیں رکھنا ہمیشہ لو فلیم پہ فرائی کریں ایک دفعہ آئل درمیانہ گرم ہو جائے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی چیز بہت کرسپی اور اچھی تیار ہوتی ہے اب ہم اپنے یہ سموسے ڈالیں گے بہت زیادہ ایک ساتھ نہیں ڈالیے گا ان سموسوں کی فیلنگ میں اگر آپ زیادہ چٹ پٹا پسند کریں تو ہری مرچیں یا کٹیوی لال مرچ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی پہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کتنا سپائسی پسند کرتے ہیں اب یہ ہم نے اس میں ڈالا ہے ہم نے اس کو فورا نہیں پلٹنا ہم نے دو سے تین منٹ تک اس کو میڈیم فلیم پہ فرائی کرنا ہے اور پھر ہم اس کو ٹرن کریں گے ان سموسوں پہ ہلکا ہلکا گولڈن کلر آرہا ہے اب ہم ان کو ٹرن کرتے ہیں جب سموسے اوپر فلوٹ کر جائیں جب سموسے اوپر فلوٹ کر جائیں تو اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ اب ان کو ٹرن کر لینا چاہیے فلیم میڈیا میں رکھئے گا ہائی فلیم پہ بلکل کوئی چیز فرائی نہ کریں اوپر سے زیادہ ڈاک کلر آ جاتا ہے اور اندہ سے کرسپی نہیں ہوتا ان پہ گولڈن کلر آ چکا ہوا ہے اب ہم ان کو نکال لیں گے ہمارے مزیدار کرسپی چنوں والی سموسے تیار ہو چکے میں ہیں اس ڈش کو آپ ضرور ٹرائے کریں یہ آپ کو بہت اچھی لگے گی اس ڈش کا کمنٹس میں فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا اور اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ